لاہور ہائی کورٹ کے ڈویزن مینچ جن کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں الیکشن کمیشن کو ہدایہ جاری کی تھی کہ صدر سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے چار چار انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہیں عدالت کے سامنے سماد ہوئی اور میں نے متفرق دستاویزادہ عدالت میں لگا دیا اور عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نہ تاریخ دینا چاہتا ہے نہ الیکشن کرانا چاہتا ہے اور نہ ہی گورنر پنجاب کرانا چاہتا ہے دونوں کھیل رہے ہیں آئینی طور پر نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور آج سینتیس دن گزر چکے ہیں اور تقریباً باون دن رہے گئے ہیں چوون دن کا الیکشن شیڈیول ہے اور سات دن کے اندر تاریخ دینی ہے اور الیکشن کمیشن نہ شیڈیول دے رہا ہے اور نہ تاریخ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں گورنر پنجاب نے آپ نے حلف سے روکردانی کی ہے صدر پاکستان نے خط لکھا اور الیکشن کمیشن نے دونوں میں انکار کر دیا کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور گورنر کہتا ہے کہ میں نے تاریخ نہیں دینی ہے میں نے کہا اور کیا راستہ ہے اسی لیے صدر پاکستان کو نوٹسز دیئے صدر پاکستان میں کل درخواست میں نوٹس ہو گئے سیکشن ففٹی سیون کے تحت کہ صدر پاکستان الیکشن کی شیئر ڈیٹ دیں اور صدر پاکستان نے سیکشن ففٹی سیون کے ساتھ پولنگ کی ڈیٹ دے دی ہے نو اپریل اس پر عدالت نے کہا کہ درخواستوں پر یہ محصر ہو گئی ہے پر ہم اس کو مین درخواست کے ساتھ رکھتے ہیں اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے ٹائم منگا کہ انہیں وقت دیا جائے میں نے اس پر اعتراض کیا کہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور الیکشن جو آئین توڑا جا رہا ہے عدالت نے پیر والے دن کے لیے کیس کی ستائیس کے لیے ملتوی کیا ہے اور نو بجے سمات ہوگی عدالت اسی دن سارے کا سارا معاملہ دیکھے گی ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مگران حکومت بھی گورنر پنجاب بھی اور وفاقی حکومت بھی اس ملک میں آئین کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کرنا چاہتے اور وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہی آئینی وائلیشن ہے یہی عدالت کے سامنے اور صدر پاکستان کا خط بھی رکھ دیا ہے وہاں پر صدر پاکستان بغیرہ کو اس پہ نوٹس ہوئے ہیں اور اس پہ کہا گیا کہ جواب داخل کیا جائے امپیر کے لیے ستائیس کے لیے سمات ملتوی ہوگی موسیقی 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 موسیقی